بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا آج کراچی بلدیاتی انتخابات کے بعد پہلا سٹی کاؤنسل کا اجلاس منقض ہوا اور ہم نے یہ چاہا تھا کہ ہم کچھ نئی روایات قائم کریں اور ہم نے حد تل امکان کوشش کی کہ ہم اپنے کام سے اپنے عمل سے اس بات کو شو کر سکیں کہ ہم مضبط سوچ کے ساتھ اس شہر کراچی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم نے اجلاس سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو مدو کیا جس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی پی ٹی آئی بھی شامل تھی نون لیگ جے یو آئی تحریک لبیک پاکستان بھی شامل تھی اور اس میٹنگ کے دوران میں نے ڈپٹی میہر صاحب نے ان کو اپنا پلان شیئر کیا کراچی کے حوالے سے ان کو بتایا کہ اس شہر کراچی کے ہمارے نزدیک کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا لائے عمل ہے ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن ون پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم سب متحد اور متفق ہو سکتے ہیں اور وہ ہے چارٹر آف کراچی یعنی یہ کراچی کا مقدمہ ہم نے ان کو بتایا کہ حلف لینے کے بعد میر ہو ڈپٹی میر ہو وہ کراچی کا ڈپٹی میر ہے کراچی کا میر ہے اور اس کے نزدیک کوئی تفریق کوئی ڈیفرنس نہیں ہے جماعت اسلامی میں پیپلز پارٹی میں پی ٹی آئی میں اور مختلف سیاسی جماعتوں میں اور ہم نے خوشدلی کے ساتھ یہ آفر کی کہ آئیے ایشیوز کے اوپر بات کرتے ہیں ہم نے ان کو بتایا کہ سترہ تاریخ کو ہم اجلاس ملقب کرنے جا رہے ہیں اور اس ابتدائیہ اجلاس میں ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں اور کراچی کی عوام کو ایک مضبط خبر دیتے ہیں کہ ان کے سیاستدان ان کے سیاسی لیڈران ساتھ بیٹھ کر ایسی پالیسی سازی کر سکتے ہیں جس سے کراچی کے عوام کے مسائل حل ہوں میں پور امید تھا کہ بیٹر سینس پریویل کرے گا اور ہم سب مل کر کام کر پائیں گے جیسا کہ عید الازہ کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کی ایم سی کی سربراہی میں علائشوں کا آپریشن ہوا پی ٹی آئی کے چیئرمن ہو ٹاؤن کے جماعت اسلامی کے ٹاؤن کے چیئرمن ہو اور پیپلز پارٹی کے ٹاؤن کے چیئرمن ہو سب نے مل کر کام کر اور آپ نے دیکھا کہ اچھے طریقے سے احسن انداز سے کراچی والوں کی خدمت ہوئی بارشوں کا چیلنج ہے ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں لیکن مجھے اب یہ لگتا ہے کہ ایک طرف کراچی کی ترقی ہے ایک طرف کراچی کی خوشحالی ہے ایک طرف پولٹیکل مچورٹی یا پولٹیکل سینسیبیلٹی ہے اور ایک طرف حافظ نایمو رحمان صاحب کی انا ہے میں بڑا دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے آج بھی جب وہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے ان کے تمام لوگ نعرے بازی کر رہے تھے وہ بیٹھے رہے ہیں وہ بھائی فیرون کا دور ختم ہو گیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں الزام تراشی کی سیاست کروں آپ چاہتے ہیں میں سوالات کھڑے کروں کہ جماعت اسلامی کے پاس پیسے کہاں سے آئے اتنی عظیم و شان شہانہ الیکشن کیمپین چلانے کے میں تو لاکھوں روپے ٹیکس پے کرتا ہوں میرا مواز نہ کر لیں حافظ نایمو رحمان صاحب کے ساتھ میرے تو اخبار میں ٹی وی چینل میں پوڈکاست پر اشتارات نہیں چلے ان کے چلے میں نے حد تل امکان کوشش کی کہ میں تنقید نہ کروں میں ان کے سوالات کا جواب نہ دوں میں فوکس کروں ون پوائنٹ ایجنڈے پہ سلمان فوکس کرے ون پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ کراچی کی خدمت کیسی کرنی ہے روز صبح گیارہ بجے اٹھ کے کراچی کی عوام کو یہ نہ بتایا جائے کہ تم مایوس ہو جاؤ تم گیو اپ کر دو تمہارے مسائل حل نہیں ہو سکتے بلکہ روز اپنے عمل سے اپنی کاوشوں سے ہماری محنت سے ہم اس بات کو شو کریں کہ کراچی والوں میرے کراچی کے بھائی بہنوں نوجوانوں بزرگوں بچوں تمہارے لیڈران کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تمہارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج میں آپ کو بتاتا چلوں یہ پیچھے کی ایم سی کا عملہ موجود ہے آپ کو بتائے گا کی ایم سی کی تاریخ میں کبھی اجلاس سے پہلے پارلیمانی پارٹیز کا کوئی اجلاس منقب نہیں ہوا جب عبدالس اکتار افغانی صاحب میر تھے وہ اپنے حساب سے چلاتے تھے نیمت اللہ صاحب مصطفیٰ کمال صاحب نے وسیم اختر صاحب نے اپنے دمانے میں اپنے انداز سے چلا ہے یہ کرم اللہ وکاسی بیٹھا ہے یہ اپوزیشن لیڈر تھا جب وسیم اختر صاحب میر تھے چار سال اس سے پوچھیں کیا ایک بار چائی پلائی ہے ہم نے کہا نہیں ہم مختلف ہیں ڈپٹی میر ہو میر کا دفتر کھلا ہے لوگوں کے لئے آئیے بات کیجئے اور آج پہلی روایت ہم نے وہ قائم کی کہ سب کو ساتھ بٹھانے کی کوشش کی جو بھائی آئے ان کا میں شکر گزار ہوں اور دوسری روایت آج ایک اور قائم ہوئی کہ تین بجے کا ٹائم ڈوٹ تین بجے میں ہال میں آ چکا تھا ہمارا کوئی بندہ پلیکارڈ لے کر نہیں آیا کسی نے کالی پٹی نہیں باندھی سب یہ سوچ کر آئے کہ میر اپنی گفتگو کرے گا ہر پارلیمانی لیڈر اپنی گفتگو کرے گا اپنا لائے حمل دے گا کہ کیسے کراچی کی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اور ہم آج تیہ کریں گے کہ اگلا اجلاس کب ہوگا کب ہم پولیسیز کے اوپر کام کریں گے کب کیمسی کو اپنی پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کام کریں گے شفاف نظام ٹیکس کلیکشن کا اور شفاف نظام اخراجات کا متعرف کرائیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ جب تلاوت ہو رہی تھی تو وہ نعرے بازی کر رہے تھے جب نات پڑی گئی تو وہ نعرے بازی کر رہے تھے جب رکن سٹی کاؤنسل دیکھیں اختلافات ہوتے ہیں ایک ہماری بہن کا انتقال ہو گیا ان کے لیے تازیتی قرارداد لائی گئے نعرے لگا رہے تھے شیر محمد بلوت صاحب نے اس شہر کی خدمت کی ہے سینئر رہنما اس شہر کے رہے دو بار قومی اسیملی کے ممبر ہوئے صبحی اسیملی کے ممبر رہے ہیں ڈسٹرٹ کاؤنسل کے ممبر رہے ہیں بلدیات سے انہوں نے جنم لیا ان کا انتقال ہوا قرارداد پیش کی ہنگامہ کرتے رہے ہیں سویڈن میں ہم مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا پیپلز پارٹی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلا گیا ہر مسلمان کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہم نے قرارداد پیش کی نعرے لگاتے رہے دکھا رہا تھا میں ان کو یوں کر رہا تھا ڈپٹی میر صاحب ان کے ہاتھ جوڑ رہے تھے ہمارے لوگ جو نعرے لگا رہے تھے ان کو ہم چپ کر آ رہے تھے خاموش کر رہے تھے چاہے ڈپٹی میر صاحب ہو چاہے کرم اللہ وکاسی صاحب ہو چاہے نجمی آلم شاہب ہو ہم اپنے کارکنان کو چپ کر آ رہے تھے اور جواب میں وہ کیا کہہ رہے تھے چور جواب میں وہ ڈسکوں کے اوپر کھڑے ہو گئے یہ ہے تجربہ ان کا یہ ہے کراچی سے محبت ان کی یہ کراچی کی عوام سے محبت ہے ان کی کہ نعیم و رحمان صاحب نے تقریر کی تو وہ اپنی ڈائیس کے اوپر میں چاہتا میں ان کو مائک نہیں دیتا میں چاہتا ان کو مائک نہیں دیتا مجھے پتہ ہے وہ فیرون کی طرح ایسے بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کو یوں اشارے کر رہے تھے میں چاہتا تو میں اسی وقت اپنی تقریر کر کے اسلاس ماخر کر دیتا میں کہا نہیں پی ٹی آئی کا بھی پارلیمانی لیڈر بات کرے گا نون لیگ کا پارلیمانی لیڈر بھی بات کرے گا پیپلز پارٹی کا پارلیمانی لیڈر بات کرے گا جماعت اسلامی کا پارلیمانی لیڈر بات کرے گا میں تو اچھی روایت قائم کرنے ہی کوشش کر رہا تھا میری پارٹی ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ میں لڑائی جھگڑا نہیں کر رہا ہم نے کہا ہم اپنے انداز سے کراچی والوں کو بتائیں گے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں جواب میں ہورڈنگ بینر کیا روایت قائم کر رہے ہیں مجھے آج پریس کانفرنس نہیں کرنی تھی میرا لائے عمل آج آپ کو کاؤنسل کے اجلاس کے ذریعے پتا چلنا تھا لیکن مجھے مجبوراں پریس کانفرنس کرنی پڑی کیوں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ تین بجے سے پہلے ڈھائی بجے پریس کانفرنس کریں گے جس اجلاس کے لئے پریس کانفرنس کر رہے تھے اس اجلاس میں انہوں نے حرکت جو کی وہ آپ کے سامنے اور اجلاس کے بعد پھر پریس کانفرنس کی اجلاس میں ہمارے جانے کے بعد یہ اداروں کی تقدس کی بات کرتے ہیں اسلامی روایات کی بات کرتے ہیں یہ نعرے بازی کر رہے تھے نعرے تکبیر اللہ اکبر وہ بھائی تمہارے پاس ایکسکلوزف چین ہے کیا مسلمانوں کی اسلام کی میں مسلمان ہوں بھائی کیا ہاؤز میں صرف مسلمان بیٹھے تھے کیا غیر مسلم نہیں بیٹھے تھے کیا یہ غرور تکبر خود پسندی کب تک چلے گی پورے شہر کو مذاق بنا دیا ان لوگوں نے کہتے ہیں کہ نعمت اللہ کا دور ہوتا تو یہ نہیں ہوتا وہ بھائی نعمت اللہ کے دور کی وجہ سے اللہ بخشے میں آج بھی سیاسی اختلافات کے باوجود آج بھی احترام کے ساتھ بات کروں گا یہ جب پورے شہر کے اندر سائن بورڈ کا مافیا ہے نا وہ نعمت اللہ صاحب کے دور میں سٹارٹ ہوا تھا جس کے بارے میں زہید سعید صاحب نے فخریہ کہا تھا کہ وہ کیا ایمانداری کا دور تھا کہ ہم نے ایڈویٹریزمنٹ بورڈ کے ذریعے ایف ٹی سی کا فلائی اور بنا دیا اور باوت تم لوگ کی وجہ سے کراچی کی فٹ پاتیں ختم ہوئیں جہاں پہ تم نے کھمبے لگا کے بل بورڈ لگا دیئے تھے اور تم نے اعتراف کیا اس بات کا کہ تم نے پینتالیس کروڑوں پر اکھٹا کر کے بریج بنایا تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے بات میں سپریم کورٹ نے بین لگایا تم نے کراچی کے گلی محلوں کے اوپر کمرشل کر دی چڑکے وہ چاندنی چوک وہ بہادرہ باد وہ شرفہ باد جہاں میں پلا بڑا جہاں ہزار ہزار گس کے دو دو گس ہزار گس کے مکانات ہوتے تھے وہاں تم لوگ نے بیس بیس منزلہ عمارت بنا دی بات کرتے ہو تم لوگ آپ کو یاد نہیں ہے عبدالسطہ رفغانی صاحب کا دور جب پیپلز پارٹی کارکنان کو افغا کر لیا گیا تھا ہم نے کس کو افغا کیا کوئی ایک 130 جماعت اسلامی کے عراقین میں سے کوئی ایک رکن ہے جو کہہ سکتا ہے کہ اس کو ہم نے تنگ کیا ہو اس کو روکا ہو ووٹ دینے سے پی ٹی آئی کے عراقین جنہوں نے میرے خلاف ووٹ ڈالا تھا نیوم رحمان صاحب کو ووٹ ڈالا تھا پندرہ جون کو جنہوں نے فلمان کو ووٹ نہیں دیا تھا ان کو تک کو میں نے بلوایا آج جلاس میں کہ میرے رکن نہیں ہے وہ بٹ ہاں کاؤنسل کے رکن ہے ان کو بلوایا اور میں نے ہدایت دی تھی کہ ان کو ہتھکڑی کے ساتھ نہیں لے کے آنا چونکہ ایک دم سے وہ ہتھکڑیاں ان کی نہیں اترین تھی اس پہ بھی انہوں نے سیاست کی بابا میں نے ان کو بلوایا ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں اعترام کرتا ہوں تم لوگ کی طرح فساد پسند نہیں ہوں فتنہ نہیں ہے میرے اندر ان کی ہتھکڑیاں اتروائیں جب ہتھکڑیاں اترین تھی خاموش ہو گئے نہیں پھر بھی بولتے رہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب نایمون رحمان صاحب نے کسی کو بات نہیں کرنے دی تو جب ان کی باری آئی تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوا کیونکہ نون لیگ کیا راکین نے پروٹیسٹ کیا کہ ان کے پارلیمانی لیڈر کو نہیں بولنے دیا گیا جی یو آئی کا پارلیمانی لیڈر بیچارہ بیٹھ نہیں بھائے اپنی جگہ پہ پی ٹی آئی کا پارلیمانی لیڈر کو اپنی نہیں بولنے دیا پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کیا تو جب آپ کی باری آئی تو ہم نے پروٹیسٹ کیا ہمارے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کچھ نہیں کر پائے نا وہ اس لیے الیکٹ ہوئے تھے اس لیے الیکشن لڑا تھا کہ بس میں میر بن جاؤں میں شیروانی یا میں وہ گاؤن پہلوں یار نہیں بھائی آپ کو شیروانی چاہیے میں آپ کو توفے میں دے دیتا ہوں آپ کو کراچی کی کنجی چاہیے تاکہ آپ چائنا کٹنگ کر لیں پروٹوں کو کمرشل کر کے سڑکوں کو کمرشل کر کے فٹ پاتوں کو کمرشل کر کے بل بورڈ لگا دیں اپنی تصویریں لگا دیں اس کے اوپر آپ کو اس لیے کنجی چاہیے تو میں کنجی آپ کو دے دیتا ہوں لیکن خدا کا واسطہ ہے میں اپنے شہر کو آپ کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دوں گا یہ میرا شہر ہے میں اس شہر میں پیدا ہوا آپ اس شہر میں پیدا نہیں ہوئے تھے سلمان اس شہر میں پیدا ہوا ہے یہ بدماشی کی سیاست نہیں ہو سکتی خدمت کی سیاست ہونی چاہیے کب تک اپنے نوجوان کو ہم یہ بتائیں گے کہ شہر کے مسائل ہیں ہمیں اپنے نوجوان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مسائل کا حل ہے اور حل جماعت اسلامی نہیں ہے میں ان کو محبے وطن محبے کراچی سمجھتا تھا ایک شخص اپنی انا کی خاطر پورے شہر کو مفلوچ کر کے بیٹھا ہوئے اتنا بڑا ہے وہ کہ اس کو بلاتے ہیں آؤ بیٹھو بات کرو تو وہ کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا پروٹیسٹ کرنا ہے نا تو کرو خود پروٹیسٹ کرو خود کیوں بیٹھا بات آؤں اتنی ہمت ہونی چاہیے پھر راجہ اندر بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی گوپیوں کو کھڑا کر دو اپنے ہواریوں کو کھڑا کر دو خود کھڑے ہو احتجاج کرو تم جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نہ بنو الخدمت کے ذریعے خدمت کرو سیاست نہ کرو اور اپنی باتوں اور عمال کے ذریعے سیاست کرو منافقت نہ کرو آپ کو اچھا لگے گا کہ بل بورٹس کے بل بھیج دوں میں ان کو جاں جاں انہوں نے اپنی تصویریں لگائی ہیں کہتے ہیں تصویریں حرام ہیں خود پسندی سیلفش اس شہر کا مسئلہ نہ مرتضی وحاب ہے نہ سلمان مراد ہے اس شہر کا مسئلہ نہ نعیم الرحمان ہے اس شہر کا مسئلہ پانی کا ہے اس شہر کا مسئلہ سیورج کا ہے اس شہر کا مسئلہ سڑکوں کی مرمت کا ہے اس شہر کا مسئلہ پارکس پلے گراؤنڈز کو آباد کرنے کا ہے اس شہر کا مسئلہ لوگوں کو امید دلانے کا ہے خدارہ مضبط سیاست کریں مضبط کام کریں مضبط سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں میں آج یہ برملہ اعلان کرتا ہوں کہ ایک ایک یونین کمیٹی کا چیرمن جو کراچی میں منتخب ہو کے آئے وہ میرے اور ڈپٹی میر کے لیے برابر ہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے میں جو ڈیویلپمنٹ سکیم پیپلز پارٹی کے عراقین کو دوں گا نون لیگ کو دوں گا جے یو آئی کو دوں گا وہی پی ٹی آئی کو بھی دوں گا وہی جماعت اسلامی کو بھی دوں گا میرا نعیم اور احمان صاحب مو نہ کھلوائیے کہ آپ کے اپنے لوگ ہم سے کیا کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بخریت پر ہمارے ساتھ کام کیا اور کامیابی کے ساتھ کام کیا آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا جو مضبط سوچ والے جماعت اسلامی کے محبے کراچی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا آپ کا کیا روئی ہے پبلک کو کہتے ہو گانے نہ سنو خود ریپ چلاتے ہو خود اپنی تصویریں بنواتے ہو خدارہ میں آج پھر آپ تمام دوستوں کے ذریعے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں کام let us all focus on one thing and that is to give hope to the people of our کراچی یہ نہ میرا کراچی ہے نہ آپ کا کراچی ہم سب کا کراچی ہے آئیے مل کر کام کیجئے اس نارے بازی سے آپ کراچی والوں کے مسائل نہیں حل کر پائیں گے آپ کو شیروانی پہننی ہے آپ درزی کے پاس جائیں شیروانی سلوالیں ابھی موسم اچھا ہو جائے گا کچھ دن بعد پہن لی جائے گا لیکن خدارہ یہ زور زبردستی سے نہیں ہو سکتی میں نے اپنے کارکنان کو اپنے میمبران کو بولا ہے کہ تحمل کا مجاہرہ کریں آج بھی وہ ہمیں برا بھلا کہہ رہے تھے ہم جواب میں ان کو ہاتھ جوڑ رہے تھے پیار بھیج رہے تھے کیا یہ مل کر کام کیجئے اور میں آج بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دروازے سب تلے کھلیں ہم کام کرنا چاہتے ہیں آئیے مل کر اس شہرے کراچی کے خدمت کریں ڈیفرنس یہ ہے آخر میں کہ ہم پارک بناتے ہیں تو ہریالی نظر آتی ہے ڈسٹریٹ سینٹر میں ہم پارک بناتے ہیں تو آئیے گائیں بھینسیوں بگرے کھڑا کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا فیڈل بی ایریا بلوک فو ٹیم میں کیا کیا تھا انہوں نے تو وقت آگیا ہے کہ مضبط سوچ کے ساتھ آگے پڑھیں اس شہر کی خدمت کریں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں کراچی والے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کون کام کر رہا تھا اور کون روز صبح پریس کانفرنسز کے ذریعے اور ہنگاموں کے ذریعے نہ ہو بھی دی بیچ رہا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ اپنے شہر کی اور اپنے عوام کی خدمت کر سکے پاکستان زندہ باد بتائیے کہ ایم چیم نے جو بائیکارٹ کیا آج میسیل یہ جا رہا ہے کہ ایم چیم کے بغیر جو پرانے استحادی دونوں جو اپوزیشن میں استحادی تھے بیپس پارٹی اور جماعت اسلامی آج وہ دستے گریباں ہیں جس کی وجہ سے کونسل کا اجلاس نشت سکتا اور سیاست کی نرسری جو ہے وہ چٹی کونسل ہے تو اب یہ کیسے چلے گا جس طریقے سے آلات آج ہیں کوئی اچھا مستقبل نہیں نظر آ رہا ہے مستقبل بہت اچھا ہے مجھے سامنے بڑے بڑے درخت نظر آ رہے ہیں ہریالی نظر آ رہے ہیں سبزہ نظر آ رہے ہیں چڑیاں چہچا آ رہی ہیں میں پوزیٹیو آدمی میں اپنا کام کروں گا یہ اتجاج کرتے رہے ہیں مجھے تین قراردادیں منظور کرانی تھی میں نے تو کرا لیا آج جو ہمارا کام ہے مجھے قرارداد منظور کرانی تھی سویٹن والے واقعے پہ میں نے کرا لی شیر محمد بلوت صاحب کے لیے مرہومہ کے لیے کرانی تھی میں نے کرا لی تو جو کاؤنسل کا کام ہے میں نے تو اپنا کام کر لیا وہ لوگ جو ہیں میں نے بتایا نا کہ کاؤنسل کا ہمیں ایک قرارداد پاس کرنا ہم اپنا کام کرتے رہیں گے ہم اپنا کام کریں گے باقی جو day to day افیر تھے وہ تو میر دیکھتا ہے ڈپٹی میر دیکھتا ہے وہ ہم دیکھیں گے اس کے لیے مجھے ان کی ضرورت تھوڑی ہے مطلب مجھے بتائیے سویٹن والے واقعے پہ کسرت رائے سے ہونی چاہیے تھی یونانیموس ہونی چاہیے تھی یونانیموس ہونی چاہیے اور ان لوگوں نے اس کے خلاف ہاتھ کھڑے کیے کیوں کیونکہ سنی نہیں رہتے ہیں آنکھوں پہ پٹیاں ہیں نا وہ شیروانی کا کپنا ہاں پہ باندھی ہے آپ نے کہا کالی سب آج پان کہہ تھے تو نایم بھائی کی شاید شیروانی کالی تھی تو اس میں تھے انہوں نے کیا کارڈ کارڈ کے سب کو پہنا دی یہ دلوں کو ساف کریں ہمارا جو کام ہے ہم کام کریں گے اور کام آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اور آخر میں ہم ایک ہی چیز کہیں گے نایم بھائی کیسا دیا دیکھئے کارچی کے پانی اور سیوریج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک اشاریہ چھ ارب ڈالر کارچی شہر میں اگلے چار سالوں میں خرچ ہوں گے جس میں آپ کی بڑی بڑی پانی کی جو لائنیں جس میں لیکجز ہیں ان لائنوں کو ریپلیس کیا جائے گا جو سیوریج کی پرانی لائنیں جو گل گئی ہیں خراب ہو گئی ہیں ان کو ریپلیس کیا جائے گا یہ نیلی نیلی گاڑیاں جو ہم نے جیٹنگ سکشن ویہیکلز ہیں یہ پروکیور کی جا رہی ہیں آپ کے ہائیڈرنس کے خلاف ہم نے آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے ویکنڈ پہ 20 فارے ہم نے کاٹی ہیں ڈسٹرٹ کورنگی کے اندر بھی کاروائی ہوئی لانڈی میں بھی کاروائی ہوئی ڈسٹرٹ ویسٹ کے اندر بھی کاروائی ہوئی across the board کاروائی ہوئی اور آج کچھ پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمن ساہیبان مجھے ملے انہوں نے کہا کہ آپ نے چکرہ گوڑ پہ کاروائی کی ہمارے علاقے میں پانی آنا شروع ہو گیا اگر وہ سنتے میری بات تو میں ان کو بتاتا کہ بودھ کے روز انشاءاللہ کورنگی کاؤزوے کے اوپر ہم بریج بنانے جا رہے ہیں بودھ کو انشاءاللہ میں اور سلمان وزیر بلدیات کے ساتھ اس کا سنگے بنیاد رکھیں گے اور ایک سال میں انشاءاللہ وہ بریج بنا کے دیں گے اگر وہ میری بات سنتے تو میں ان کو بتاتا کہ جو بلوچ کالنی ایکسپریس وے کا کام رک گیا تھا پچھلے دور میں نہیں ہو پائے تھا اس کام کو ختم کرانے کا ہم نے کیا طریقہ بنایا ہے اگر میری بات سنتے تو میں ان کو بتاتا کہ میوہ شاہ قبرستان کی سڑک جو بنی تھی جو میرے دور میں سٹارٹ ہوئی تھی رک گئی تھی وہ کام کو کیسے مکمل کرنا ہے اگر وہ میری بات سنتے میں ان کو بتاتا کہ مچھلی چوک کی سڑک ہم نے مکمل کر لیا ہے انشاءاللہ آہندہ چند روز میں اس کا افتتا کریں گے اگر وہ میری بات سنتے تو میں ان کو بتاتا تینری روڈ پر کام میں نے واپس شروع کرا دی ہے اور انشاءاللہ کل سے اس کی انٹینکروچمنٹ ڈرائیف سٹارٹ ہوگی تارکیٹر دس دن کے اندر کام سٹارٹ کر دیں گے اگر اگر وہ میری بات سنتے تو میں ان کا بتاتا کہ جانگی روڈ کو الحمدللہ اور دا ویکنڈ ڈرین سیوریچ کلیر کرنے کے بعد شڑک ہم نے پہلا بائندر کر دی ہے اب مجھے ڈر لگتا ان لوگوں سے کہ یہ بھی وہی لوگ ہیں جو بوریاں چپاتے ہیں اور بوریاں ڈالتے ہیں ہماری لائنوں میں یہ بھی مجھے وہی لوگ لگتے ہیں جو سریعے ڈالتے ہیں ہماری لائنوں کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے اگر یہ میری بات سنتے میں ان کو بتاتا کہ میں ابراہیم ہیدری کے اندر کون کون سی سڑک اور کون سا فٹبال گراؤن کب ختم کرنے والا ہوں میں ان کو بتاتا کہ لانڈی کے اندر شیرپاو کالنی کے اندر غریب سے غریب لوگ جو رہتے ہیں کائے ہمارا ان کے لئے بیس اکڑ پر جو پیپلز پارٹی نے سٹار گراؤن بنا کے دیا ہے نا اس کو کب پیپلز پارٹی اناگریٹ کرنے جا رہی ہے میں ان کو بتاتا میں ان کو بتاتا کہ پانڈی کے کون کون سے نئے منصوبیں جس پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں آپ کی مدد چاہیے اگر وہ بیٹھے ہوتے میں ان کو بتاتا کہ میں سیورج کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لئے ایک کمپلینڈ ریڈریسل میکنزم بنا رہا ہوں وارٹر بورڈ حکام کو میں نے کہا ہے کہ لوگ فون کریں اور ان کا مسئلہ حل ہو جیسے میں نے ڈبل ون ڈبل ٹو کا مسئلہ حل کر کے دیا ڈبل ون ڈبل ٹو آج آپ کال کریں خدا نہ خستہ آگ لگتی ہے فائر برگیٹ پہنچتی ہے میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے آپ کی آمبیلنس پہنچتی ہے فری آف کاشٹ اگر میری بات سنتے تو میں ان کو بتاتا کہ مینا بزار جس کو شاید کبھی نایم و رحمان صاحب بھی استعمال کرتے وہ بھی ڈسٹرٹ شنٹر میں رہتے ہیں وہاں پہ انڈر پاس ہم بنانے جائے مینا بزار حافظ صاحب کی بیگم صاحبہ جاتی ہوں گی بہن جاتی ہوں گی بیٹی جاتی ہوں گی چلے حافظ صاحب نہیں تو بہت سارے اور میں جاتا ہوں وہاں سے چلے میں اپنے لیے بنا رہا ہوں انڈر پاس ہو اگر وہ میری بات سن رہا ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ ملیر ایکسپریس وے اگلے سال جون میں انشاءاللہ ختم کر کے دیں گے آپ ان کو بتاتا ہم نے کیا ہومورک کیا گیا ان کو بتاتا کہ میرا جو پلان ہے جس کے تحت ہر یو سی میں کراچی کی ہر یو سی میں کتنے لاکھ روپے ہر چیئرمن کی ایڈنٹیفیکیشن کے اوپر ڈیویلپمنٹ سکیم کے ملے گی ان کے چیئرمن کو بھی بتاتا اپنے چیئرمن کو بھی بتاتا باقی چیئرمن سائبان کو بتاتا بٹ کیونکہ اپنی آواز سے اتنی محبت ہے اپنے آپ سے اتنی محبت ہے تو انہوں نے کہا نہیں یار چھوڑ دوں لیکن میں آپ کو اس بات کی یقین دانی کراتا ہوں وہ اپنی سازشے کرتے رہیں وہ اپنی نعرے بازی کرتے رہیں پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن ایک ایک رکن انشاءاللہ جو جو ہمارے وعدے ہیں خدمت اورینٹڈ جو جو ہمارے کام ہیں اس کے اوپر لگے رہیں گے اور ایسے ان کو دیتے رہیں آہندہ کا لائے امل تو ابھی بھی بڑا کلیر ہے ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی کو کام نہیں کرنا وہ نہ کرے کام آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ اوپوزیشن کے ٹاؤن چیئرمن کو اپنے پاس بلایا عرباب غلام رہیم صاحب سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے سردار علی محمد مہر صاحب سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے فریال ٹالپور صاحبہ نازمہ تھی نواب شاہ کی ناصر شاہ صاحب نازم تھے سکھر کے دوہ دار ایک میں ہماری ساتھ تھے کبھی سنا تھا آپ نے کہ چیف منسٹر نے اوپوزیشن کے چیئرمن صاحبان کو بلائے ہو چیئر پرسن صاحبان کو نازمین کو بلائے ہو پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ جماعت اسلامی کے نو ٹاؤن چیئرمن صاحبان کو بلائے اور ان کی بات تحمل سے چنی اور کہا کہ ہم مل کر کام کریں اور ان کے ٹاؤن چیئرمن صاحبان نے برملا وزیر اعلیٰ سندھ کے سامنے کہا کہ سر عید الاضا پہ اچھا کام ہوں ہم سب نے مل کر کام کیا اور ہم نے ہم نے اس بات کا عیادہ کیا سب کے سامنے کہ ہم مل کر کام کریں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ٹاؤن کے لیول پہ کیا جماعت اسلامی ہے اور نعیم الرحمان صاحب کے لیول پہ جماعت اسلامی فیصلہ کر لیں گے ہم تیار کام کرنے کے یہ ڈھول بجاتے رہیں گے نعرے بازی کرتے رہیں ہم انشاءاللہ جو قانون شازی کرنی ہے ہم کریں گے اور انشاءاللہ لوگوں کو کام ہوتا آئے گا اب میں یہ سوچ رہا ہوں میں تو سچی بات ہے سوچ تا ہوں کبھی کبھی تو میں نے دیکھے آپ جائیں شاری فیصل پہ آپ کو کسی سیاسی جماعت کا اس وقت آپ جھنڈا نظر نہیں آئے اور کسی کا بینر نظر نہیں آئے کیوں کیونکہ میں سب کے اتر وادی ہیں نائیم ورحمان صاحب اگر پھر لگا دیں گے اگر پھر لگا دیں گے نائیم ورحمان صاحب پھر ہٹاؤں گا تو پھر کہیں گے دیکھو کیا کر رہے ہوں میں کہتا ہوں میں دوستی مجھے بتائیں نا میں دوستی کس سے کروں کس سے کروں مجھے بتائیں نائیم ورحمان صاحب ایسے بیٹھے ہیں اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں میں کل چلے جاتا ہوں میں تو بار بار کہ میں آج بھی اختلافات کے باوجود کہتا ہوں کہ نائیم ورحمان صاحب میرے قابل احترام محترم ہیں میں ان کو چور بھی نہیں کہوں گا میں ڈاکو بھی نہیں کہوں گا میں ان کو خاصب بھی نہیں کہوں گا میں چھچورا بھی نہیں کہوں میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے ہم سب ابھی جانے کو تیار لیکن یار تھوڑا سا تھوڑا سا تو وہ سوچے جانے وہ کیا چاہتے ہیں مجھے سچ پوچھے مجھے لگتا یہ یہ وہ لوگ ہیں ہم خام خام دوسروں کے ساجد صاحب جو ہم نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا غالباً سات جولائے کو اس کا جو نوٹس ہے لیٹر ہے وہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں کوپی سننے میری بات آئیے وہ لیٹر کی کوپی آپ دے دیتا ہوں تاکہ آپ پتا چل جائے نمبر ایک نمبر کیجئے جھوٹ سٹرونگ ورڈ ہے میں کسی کو جھوٹا نہیں کہنا چاہوں گا منافق نہیں کہنا چاہوں گا میں سب کے اعترام کرتا ہوں پھر آپ فیصلہ کر لیے گا غلط بیانی میں کر رہا ہوں یا غلط بیانی عزت مہاب His excellency His lordship the ultimate mayor of the city of خیالات مسٹر نعیم ورحمان جی سر کیا جب آپ people's party کہتے نا جب آپ people's party کہتے تو آپ یہ نہیں کہتے مرتضی واب اور people's party آپ کہتے people's party تو خود آپ نے کہتے کہ نعیم رحمان صاحب اور جماعت اسلامی بہت سارے بیچارے ان کے عراقین ہیں جن کے لئے مجھے بڑا بولا لگتا وہ کام کرنا چاہتے بڑے دکھائیے گا کہ سویڈن کے واقعے پہ people's party progressive جماعت وہ جس کے اوپر پتہ نہیں کون کون سے عزامات یہ لوگ لگاتے ہیں اس people's party نے اس نون لیگ نے اس جی یو آئی نے اس ٹی ایل پی نے اس قراردات کو منظور کے پی ٹی آئی کے اراقین نے اس کو ان لوگوں نے اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالا جب میں نے پوچھا کہ متفقہ یا خلاف تو خلاف میں ہاتھ کھڑے کی کیوں کیونکہ آنکھ شروعانی کی پٹی دی کھڑی 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 بات ایسے کھڑی اچھا وہاں کیا پڑاو وہاں زمین ہے بھائی زمین ایک ویکنڈ پہ اتوار کے روز مجھے مطلع کیا گیا اس انسیڈن کے بارے میں مجھے جمیل صاحب کا جمیل ریا صاحب کا خد بھی محصول ہوا اور مجھے دپارٹمنٹ سے جب میں نے چیک کیا تو دپارٹمنٹ کا ورزن بھی پتا چلا آج مجھے فیصلہ کرنا تھا ایک کمیٹی بنانی تھی تاکہ اس کی فیٹ فائنڈ نہیں ہو سکے لیکن آج جو ما شاء اللہ خدمات جماعت اسلامی نے سرانجام دی اس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو صبح انشاءاللہ میں اس کی کمیٹی بنا دوں گا ایک ہفتے کا ٹائم دیا جائے گا وہ فیٹ فائنڈنگ جو ریپورٹ آ جائے گی اس کے بعد میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ اس کے اندر اصل ماجرہ کیا ہے اگر کسی شخص نے کوئی بھی غلط کام کیا اس کے خلاف انشاءاللہ کارروائی کی جائے گی میں زمینوں کی چائنا کٹنگ میں بلیو نہیں کرتا میں زمینوں کی کسی بھی کٹنگ میں بلیو نہیں کرتا میں چاہتا ہوں زمین کراچی والوں کی ہے اس شہر کی عوام کی امانت ہے ایک بس لتا ہے شنیران پہلی چیز تو یہ ہے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ کیا ہاؤس کو کارڈیل انداغ سے چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے ہاں چلنا چاہیے نون لیگ سمجھتی ہے ہاں چلنا چاہیے جے یو آئی سمجھتی ہے چلنا چاہیے ٹی ایل پی سمجھتی ہے ہاں چلنا چاہیے پی ٹی آئی سمجھتی ہے چلنا چاہیے پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے نئی مہینہ جانے شہر تو سارا جانے ہے تو ہم تو چاہتے ہیں ہاؤس چلے آج بھی ہم نے ہاؤس چلانے کی کوشش کی اور چلا لیا انہوں نے رکھنا اور تشنی کی گریئیٹ کرنے کی کوشش کی میں امید کرتا ہوں کبھی کبھر آپ کو وقت گزر جانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ ہینڈ ہو گیا تو میں تو سمجھتا ہوں جب آج رات کی خبریں وہ نو بجے کے خبرنامے میں دیکھیں گے صبح اخبار پڑھیں گے تو ان کو تو پتہ یہ چلنا چاہیے کہ سویڈن کی قرارداد کی مخالفت جماعت اسلامی نے کیا اور پیپلز پارٹی نے اپنے تحادیوں کے ساتھ اور پی ٹی آئی جو کہ اپوزیشن میں بیٹھی ہے اس کی سپورٹ سے مضمتی قرارداد پاس کی میں چاہتا ہوں ایک بار پھر کمپلیٹ سنسیریٹی اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں جماعت اسلامی کے ایک ایک رکن کو محترم سمجھتا ہوں اور میں اس ایک ایک رکن کے ساتھ مل بیٹھ کر کام کرنا چاہتا ہوں سلمان ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کام کرنا چاہتا ہے کرم اللہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنا چاہتا ہے وزیر بلدیات ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کام کرنا چاہتے ہیں نجمی آلم صاحب ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کام کرنا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کام کرنا چاہتے ہیں آئیے مل بیٹھ کر کام کیجئے تاکہ کراچی والوں کو ہم بتا سکے کہ کس نے اچھا کام کیا اور کس نے باتے کی بہت شکریہ